پاکستان کی عزت کو دعو پر لگانے کے لیے کوئی انہوں نے قصد نہیں چھوڑی اور جناب سپیکر پھر آپ دیکھیں کہ امران خان نیازی کی کابینہ میں یہ انچیے کے میں نے اپنی بات کی اور انچیے کے دوسری بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو فیکٹ بیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ انچیے ریکاوری کرتا ہے یہ بات بہت غور طلب ہے جناب سپیکر آپ کی خدمت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کتنے پیسے بنتے ہیں پچاس ارب روپے پچاس ارب روپے یہ بدا رہے ہیں اگر دولر کے یہ روپیہ بڑھنا گیا ہو تو پچاس ارب بنتے ہیں پچاس ارب روپے یہ سننے والی بات ہے اور میں بتا اور وزیراعظم یہ قوم کو یہ قوم کی امانت ہے جو میں آپ کے ذریعے قوم کو پچانا چاہتا ہوں اور یہ کوئی یہ سیکرٹ نہیں ہے تو کابینہ کا فیصلہ ہے کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا اور سیکٹری کیابنٹ سے کابینہ نے پوچھا بتائیے وہ جو امران نیازی کی زمانے میں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور محترمہ شیری مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیراعظم یہ آپ ہم سے کیا فیصلہ دے رہے ہیں اس لفاوے میں ہے کیا تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جانب سپیکر کہ کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی آخری لمحات میں شہزاد اکبر صاحب اٹھتے ہیں اور وزیراعظم کے کان میں کچھ خسر خسر کرتے ہیں اور وزیراعظم اور ممبرز پارلے اپنا کابینہ کے اٹھ کے اٹھ گئے تھے انہوں نے کہا بیٹھے 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 یہ ایک ہائے لفاوہ یہ آپ نے بس اس کو اوکے کر دیں تو وہ جو محترمہ جو وزیر صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آپ ہم سے کس بات کا فیصلہ کرا رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ آئے آباس کر دیں جانب سپیکر میں نے تو قانون نہیں پڑھا قانون دان لیفٹ و نائٹ بیٹھے ہیں دنرات قانون کی باتیں میرے قانون میں کرتے ہیں کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے لیکن یہ تو بہت سیدھا سادھا ایک سمپل ایک فیکٹ ہے کہ مصطفہ ایمپیکس کیس میں عدالت عظمہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیراعظم کا فیصلہ وہ ہے جو کہ کابینہ کا فیصلہ ہے اب جب یہ معاملہ آتا ہے کابینہ میں اور بند لفافے میں میں تفصیل میں نہیں جا رہا تفصیل اس کی بہت ہے وہ آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے بند لفافہ اس کے اوپر فیصلہ کابینہ سے لیے جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ جو ہے اس کو آپ فیصلہ کر دیں اس کے اندر جو بھی ہے آپ اس کو منظور کر دیں کبھی دیکھتی آنکھ سے کبھی اترا کا منظر دیکھا تھا سنتے کان نے کبھی اترا کا واقعہ سنا تھا کہ کابینہ فیصلہ کریے ایک بند لفافے میں اور میں یہاں پر اگر اس بات کو دھراؤں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمان مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلر ساسے بیش دو تو جناب سپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا یا پھر فلان آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا یا فلان کو لوٹ لو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں وہ کھولا پھر کابینہ نے سارا پڑھا وہ ریسٹس ہسٹری جناب سپیکر پچاس ارب رپیہ اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے رہے ہیں وہ کون یا رب میرے تحام بل جاتا ہوں وہ اے آر یو کہون دا شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے انچی کے ساتھ معاہدہ کر لیں مجھے بتائیں یہاں سپیکر میرے خلاف اگر انچی پانچ یہ تو ایک سو نمی ملین پاؤنڈ تھا پانچ ہزار پاؤنڈ بھی ہوتا تو شہزاد اکبر میرے لئے جا کے معاہدہ کرتا اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنڈ میں نیشنل بینک کے اکاؤنڈ میں ڈال دیا جائے میرے خلاف اگر پانچ ہزار پاؤنڈ خدا نہ کہا سے نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے یا مجھے وہ کال خوٹری میں مجھے بھیج دیتے جام سپیکر کسی نے نوٹس لیا کوئی سوو موٹو کوئی ایکشن جام سپیکر بائیس کورڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں بائیس کورڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہو اتنی بڑی کرپچنز ہو اور دورے میار ہو اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو جام سپیکر یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے اگر عدل انصاف نہیں ہوگا